بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام روشنی لائر چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اور آج پھر آپ لوگوں کے سامنے میں ایک اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ سلطنت اسمانیہ کے ایک مشہور تاریخی کردار درسن فقی کے بارے میں ہے ناظرین اکرام ترکوں نے جب اپنی رضا مندی سے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایک عالی کام کے لیے چن لیا جو کہ اسلام پھیلانے کا تھا اور ترکوں نے بھی اسلام پھیلانے میں اپنے تمام دوانائیاں خرچ کر ڈالی اسلام نے ان کی زبان عدب اور کلچر میں اپنا گہرہ اثر چھوڑا اور تبدیلی پیدا کی مثلاً لفظ غزہ عربی کا لفظ ہے جو ترکی زبان میں داخل ہوا غزہ کا مطلب ہے جد و جہد یا جہاد اور غزوات نامہ وہ کتاب تھی جو درسن فقی نے لکھی اور اس کتاب میں دو ایسی جنگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو چودویں صدی کی تھی اور عثمان غازی نے لڑی تو ناظرین اکرام آئیے جانتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے پہلے امام موزن اور شاعر درسن فقی کی مکمل تاریخ کہ درسن فقی کون تھے ان کے سامنے سلطنت عثمانیہ کا قیام کیسے عمل میں آیا اور جب عثمان غازی نے سلجو کی سلطنت سے آزادی کا ارادہ کیا تب درسن فقی نے انہیں کس بات سے ڈرائیا عثمان غازی نے درسن فقی کی باتوں کا کیا جواب دیا اور سلجو کی سلطنت سے آزادی کے بعد درسن فقی کے حصے میں کیا عزاز آیا تو ناظرین اکرام درسن فقی جنہیں درسن فقی کرمان لی بھی کہا جاتا ہے ایک عالم شاعر اور مفتی تھے کیونکہ اکثر مورخین کا خیال ہے کہ ان کا تعلق کرمان سے تھا اس لیے انہیں کرمان لی کہا جاتا ہے مگر ان کی پیدائش اور بچپن کے متعلق تاریخ خاموش ہے درسن فقی کی پیدائش کے بارے میں کوئی حتمی معلومات دستیاب نہیں لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش تیروی صدی کے درمیان میں ہوئی درسن فقی کو درسن فقی بھی کہا جاتا ہے اور فقی فقہ کی سمجھ رکھنے والے کو کہتے ہیں جبکہ یہ شیخ عدب علی کے داماد ہونے کی حیثت سے عثمان غازی کے برادر نسبتی بھی تھے انہوں نے قرآن، تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم اپنے سسر اور روحانی پیر شیخ عدب علی سے حاصل کی اور یہاں ناظرین اکرام آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے ہمیشہ علم اکرام کو اتنی عزت دی کہ سلطنت کے اہم طبقوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا عثمان غازی نے اپنی عمارت کے قیام کے بعد ارکان سلطنت کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک طبقہ اصحاب کلم کا تھا جن میں سلطنت کے وزراء اور سرکاری ملازم وغیرہ تھے دوسرے طبقے کو اصحاب السیف کہا جاتا ہے یعنی تلواروں والے لوگ اس طبقے میں غازی اور جنگجو شامل تھے جبکہ اسی طبقے میں دوسرے قبیلوں کے سردار اور عثمان بے کی مفتوحہ زمینوں کے گورنر بھی شامل تھے جبکہ تیسرا طبقہ اصحاب مذہب کہلاتا تھا اور اسی طبقے کی اہمیت تمام لوگوں میں زیادہ تھی اور ریاست کے اکثر اختیارات اسی کے پاس تھے مثلاً عثمان غازی کی امارت کی تمام مساجد وقاف تمام عدالتیں اور درس کا ہیں اسی طبقے کے ماتحت تھی اور اصحاب مذہب کی نمائیہ شخصیات میں شیخ عدب علی ان کے مریدین اور درسن فقی وغیرہ شامل تھے جبکہ پہلے شیخ عدب علی اور پھر ان کے بعد درسن فقی بے ایک وقت عثمان غازی کی امارت کے وزیر تعلیم وزیر قانون اور وزیر مذہبی امور ہونے کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس بھی تھے لیکن ناظرین اکرام دینی علوم کے ایک طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ درسن فقی ایک بہادر جنگجو بھی تھے اور انہوں نے عثمان غازی کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا جن میں سے ایک کراچہ حصار کی جنگ بھی تھی اور جب کراچہ حصار فتح ہوا تو عثمان غازی کے حکم سے درسن فقی کو کراچہ شہر جو کہ کراچہ حصار کلے کے ساتھ ہی واقع تھا وہاں کا قاضی تائنات کر دیا گیا اور کراچہ شہر کا چرچ جو کہ فتح کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا تو درسن فقی کے حصے میں وہاں کی امامت کے فرض کی ذمہ داری بھی آئی اور اسی مسجد میں انہوں نے عثمان غازی کے نام کا پہلا خطبہ دیا اور یہ خطبہ وہ پہلا خطبہ تھا جو کہ عثمانیوں کی اسلجو کی سلطنت کی بیعت سے آزادی اور خود مختاری کی علامت تھا لیکن ناظرین اکرام اس خطبے سے پہلے عثمان غازی اور درسن فقی میں ایک دلچسپ مقالمہ ہوا جو کہ آج بھی تاریخ کے صفحات کی زینت ہے عاشق پاشازاد نے اپنی کتاب تواریخ آل عثمان میں درسن فقی اور عثمان غازی کی یہ اہم گفتگو نکل کی ہے جس سے ہمیں عثمان غازی کے مزاج کا بھی کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے اور اس تاریخ کے مطابق جب عثمان غازی نے درسن فقی کو حکم دیا کہ وہ کراچہ حصار شہر کی مسجد میں سلجو کی سلطنت سے آزادی کا اعلان کریں اور عثمان غازی کے نام کا خطبہ پڑھیں تب درسن فقی نے جواب دیا بیم آپ کو اس بارے میں سلجو کی سلطان سے اجازت لینی چاہیے عثمان غازی نے جواب دیا میں نے یہ شہر اپنی تلوار کے زور پر حاصل کیا ہے سلطان کا اس تمام معاملے سے کیا لینا دینا ہے جو میں ان سے اجازت مانگوں اللہ ہی ہے جس نے مجھے یہ امارت عطا کی ہے اسی نے غزہ کے ذریعے مجھے سردار اور امیر کا رتبہ بھی انایت فرمایا ہے اور اسی نے مجھے فتح کا یہ علم عطا فرمایا ہے تو کیا اسی کے ذریعے میں نے کافروں سے جنگیں اسی پرچم کو تھام کر نہیں لڑی اور اگر سلجو کی سلطان مجھے کہے گا کہ میں سلجو کی خاندان سے ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں گوک خان کے خاندان سے ہوں تو ناظرین اکرام اس گفتگو سے آپ بہسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عثمان غازی کے مزاج میں جرت اور بغاوت کا انصر عام جنگجووں سے بڑھ کر تھا اور عثمان غازی کی یہی جرت اور شجاعت انہیں ایرترل غازی سے بھی ممتاز کرتی ہے جبکہ اس گفتگو سے ہم بہسانی یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ درسن فقی ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سلطرد عثمانیہ کے قیام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جبکہ عاشق پاشازاد کے مطابق کراچہ حسار کلا میں عید کی نماز بھی درسن فقی کی امامت میں پڑی گئی اور یہ 699 ہجری کی بات ہے اور اسی طرح کے معلومات ایک اور مورخ اروج بے نے بھی اپنی تاریخ میں درج کی ہیں اور جس طرح شیخ عیدب علی عثمان غازی کے روحانی سرپرست تھے اسی طرح درسن فقی عثمان غازی کے تمام بچوں خاص کر علاودین اور اورحان غازی کے روحانی سرپرست اور استاد تھے ناظرین اکرام سلطنت عثمانیہ کے اولین شاعروں میں درسن فقی بھی شامل تھے اور ان کے علمی کام آج بھی موجود ہیں جو غزوات نامہ کے انداز میں لکھے گئی ہیں ان کی مزید کتابوں میں غزوات رسول اللہ یا جسے قصہ مقفہ بھی کہتے ہیں وہ شامل ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے موجزات پر ایک مسنوی بھی آج تک موجود ہے جبکہ ان کی دوسری کتابوں میں جمہور نامہ اور محمد حنفی جنگی شامل ہیں اور ان تمام کتابوں میں جنگوں کے واقعات شائرانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور استمبول کی فاتح ملت لائبرری میں ان کی کتابوں کی نقلیں موجود ہیں اور یہ کتابیں لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ترکوں میں جہاد کا شوق اور جذبہ بڑھایا جائے اور ایناتولیا کے مسلمان ترکوں کے درمیان اسلامی اتحاد کو بڑھایا جائے ناظرین اکرام جب عثمان غازی نے اپنی فتح کی گئی زمینیں پانچ حصوں میں تقسیم کر دی اور بلچک والا حصہ شیخ ایدبلی کی نگرانی میں دے دیا تو درسن فقی اپنے سسر کے ساتھ وہی موجود رہے اور شیخ ایدبلی کی وفات کے بعد آپ نے ان کی جگہ فتوہ جاری کرنے کا کام سنبھال لیا اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام درسن فقی کی وفات کے بارے میں اور ان کے وفات کے بارے میں کوئی واضح تاریخ موجود نہیں کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ درسن فقی اپنے سسر شیخ ایدبلی کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد وفات پا گئے تھے اور ان کے وفات کا سال تیرہ سو پچیس یا تیرہ سو ستائیس ہے درسن فقی کی قبر بلچک میں شیخ ایدبلی کے مزار کے اندر موجود ہے جہاں درسن فقی کے علاوہ شیخ ایدبلی اور ان کے کچھ اور مریدین بھی دفن ہیں جن میں مخلص بابا قابل ذکر ہیں لیکن ناظرین اکرام ترکی میں دو اور مزار بھی ہیں جو کہ درسن فقی کے نام سے منصوب ہیں ان میں سے ایک کراچہ حصار کی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع مزار ہے اس پہاڑی کا کونک تیپے کہا جاتا ہے اور اس مزار کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ درسن فقی کا ہے جبکہ دوسرا مزار سوت کے ایک گاؤں جس کا نام کورے ہے اس کے نزدیک ایک پہاڑ پر ہے بللہ عالم تو ناظرین اکرام یہ تو تھی درسن فقی کے بارے میں میری ویڈیو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ